اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاجدین سرکار رحمت اللہ علیہ ناغ پوری چند کرامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو یقینن آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی ناظرین اکرام ایک دفعہ سخت خوشک سالی ہو گئی پانی کی کمی سے فصلیں متاثر ہونے لگے چارے کی کم یابی سے موحشی مرنے لگے کچھ لوگوں نے بابا تاجدین سرکار رحمت اللہ علیہ سے کہا بابا جی بارش نہ ہونے سے اناج مہنگا ہو گیا ہے اور حوام کو سخت پریشانی کا سامنا ہے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سن کر مسکرائے اور جنگل کی طرف چل دئیے لوگ ساتھ ہو لئے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے کسانوں نے بابا صاحب سرکار سے کہا بابا صاحب خوشک سالی سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور موحشی مر رہے ہیں یہ سن کر حضور بابا صاحب سرکار کی کیفیت ایک دم بدل گئی جلال میں آ کر پانی طلب کیا ایک کسان نے لوٹے میں پانی بھر کر پیش کیا بابا صاحب سرکار نے لکڑیاں جمع کرا کے آگ جلائے اور لوٹے کی ٹونٹنی سے تھوڑا سا پانی آگ پر ڈالنا شروع کیا پانی کے کترے سلطی لکڑیوں پر گرنے لگے اور لمحہ بھر میں بھاب بن کر ہوا اوپر کو اٹھنے لگی جون جون یہ ابھی بخارات اوپر جا رہے تھے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان عبرالود ہوتا جا رہا ہے لوٹے کا پانی ختم ہوتے ہی آسمان بادنوں سے ڈھک چکا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد تیز بارش شروع ہو گئی لیکن حیران کن طور پر وہ آگ تب بھی مسلسل جلتی رہی تب تک جب تک ہر طرف جل تھل نہ ہو گیا ناظرین اکرام تربار تاج الاولیاء کے حاضر باش لوگوں عقیدت مندوں اور ظاہرین کا معمول تھا کہ وہ مختلف قسم کے کھانے پکا کر بابا صاحب سرکار کو پیش کیا کرتے تھے بابا صاحب کسی میں سے کچھ کھا لیتے باقی کھانا وہاں موجود لوگوں کو کھلا دیتے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کئی کئی دن گزر جاتے لیکن ایک لکمہ بھی بابا صاحب کے حلق سے نیچے نہ اترتا کھانا پکا کر پیش کرنے والوں میں بڑے بڑے صاحب حصیت لوگ عالم روسا اور نواب تک شامل تھے ایک مہترانی یعنی کہ ہندو خاکروب عورت کی دلی تمنا تھی کہ وہ بھی کچھ پکا کر بابا صاحب سرکار کی خدمت میں پیش کرے ایک عرصہ سے یہ خواہش اس کے دل میں مچل رہی تھی لیکن یہ سوچ کر اس کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ بابا صاحب سرکار کے حضور کھانا پیش کرنے والوں میں بڑے بڑے عمراء اور اونچی ذات کے لوگ ہوتے ہیں مجھ نیچ ذات کو کون پوچھے گا پتہ نہیں لوگ یہ کھانا پیش کرنے کی اجازت بھی مجھے دیں گے یا نہیں خلوص کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن وہ اپنی بسات کے مطابق کھانا پکا کر شکر درہ لائیں لیکن نیچلی ذات ہونے کے خیال نے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پھر روک دیا خوف کے مارے اس نے اپنا کھانا ایک عمرود کے درخت سے باندھیا بابا تاجدین سرکار رحمت اللہ علیہ راجہ رگو جی کے محل میں موجود تھے کھانے کے وقت انہوں نے کھانا طلب کیا حاضرین نے اپنے اپنے توشہ دان کھول دیے اور حضور کو کھانا پیش کرنے لگے بابا صاحب سرکار نے کسی کی جانب توجہ نہ دی فرمایا یہ نہیں کھاتے وہ کھانا لاؤ جو درخت سے بندہ ہوا ہے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کون سا کھانا ہے جو درخت سے بندہ ہوا ہے حاضرین ادھر ادھر دیکھ کر خاموش ہو رہے یہ صورتحال دیکھ کر مہترانی دور جا کر ایک جگہ بیٹھ گئی اور وہاں سے یہ منظر دیکھنے لگی لوگوں نے بارہا کوشش کی کہ بابا صاحب سرکار کسی توشہ دان سے کھانا کھا لیں لیکن بابا صاحب سرکار نے کسی کے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور مسلسل یہی کہتے رہے کہ میں تو وہ کھانا کھاؤں گا جو درخت سے بندہ ہوا ہے کچھ دیر کے بعد حضور بابا صاحب سرکار خود اٹھے اور محل سے باہر اسی امرود کے درخت کے پاس جا پہنچے جس سے مہترانی کا کھانا بندہ ہوا تھا انہوں نے وہ ٹیفن یا توشہ دان اتار کر کھولا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے لوگ یہ معلوم کرنے میں لگ گئے کہ توشہ دان یا ٹیفن کا مالک کون ہے آخر مہترانی نے جا کر سارا معاملہ بتا دیا اور خود فرت خوشی سے جھونے لگی کہ آج اس کی دلی مراد پوری ہوگی حضور بابا صاحب سرکار اس مہترانی کے پاس کہے اور کہنے لگے لو بی بی جو تم نے کیا ہم نے وہی کیا تمہاری یہ خواہش تھی کہ یہ کھانا ہم کھاتے دیکھ لو آج ہم نے یہ کھانا کھا لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے دھرم میں ہمارے مذہب میں چھوٹ چھات نہیں ہوتی یہ سننا تھا کہ وہ عورت آپ کے قدموں میں گر گئی رونے لگی آپ نے اسے تسلی دی کلمہ شہدت پڑھایا اور مسلمان کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس کے اولاد آج بھی دربار حضر بابا تاجدین سرکار کے اردگرد آباد ہے ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل در باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے عد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ